جب سن کے یہ خیال آتا ہے کہ بچے بھوکے سو رہے ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکیہ السیدیہ رسول اللہ السلام علیکیہ السیدیہ حبیب اللہ یاسد صاحب آپ نے یہ سوٹ سناکنہ برا کمال کیا واج آپ نے کہا نا کہ پنجاب کبینہ نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ نفرت کی سیاست اور یہ تقسیم کی سیاست اور یہ عوام کو اشتیال دلانا تو یہ جو ان کے بیانات آپ نے مجھے سنائے ہیں یہ کوئی میوزیکل پروگرام تھا یہ کیا تھا چاہے اس میں عوام کو انتشار نہیں دلیا گیا چاہے اس میں ہمارے سابق اس وقت سابق وزیر اعظم تھے موجودہ وزیر اعظم نہیں کہہ رہے کہ مہنگائی کے مہنگائی مارچ میں چوک تر چوک شامل ہو جاؤ کیا ہمارے ایک سابق وزیر اعظم نہیں کہہ رہے انہیں اٹھا کے سمندر میں بینک دو نہیں کہہ رہے تو مجھے ایک بات بتائیں ہماری وزیر اعظم نہیں کہہ رہی کہ جناب وزیر آزم چورہ مجھے نے بتا ہوا کس کو کہہ لیا کہا جی جب بجلی کے بلو میں اضافہ ہو تو پھر یہ ساری چیزیں مجھے ایک بات بتا دے تو یہ پھر شروع کریں وہاں سے شروع کریں جہاں سے شروع کرنے کا حق ہے پھر شروع کریں وہاں سے جہاں پر گجرہ والا کے جلسے میں جو تقریر ہوئی تھی شروع کریں وہاں سے جو ایک پریس کانفرنس ایک ایسی دیارے غیر میں ہوئی تھی شروع کریں وہاں سے جو آپ نے اپنے کنونشن میں نعرے لگتے تھے سوشل میڈیا پر موجود ہے شروع کریں پھر وہاں سے جہاں پر پریس کانفرنسوں میں کس نے کہا پر کیا کہا شروع کریں پھر وہاں سے جو سپریم کورٹ کے باہر جلسہ کیا گیا تھا شروع کریں پھر وہاں پر جو الیکشن کمیشن کے باہر پی ڈی ایم نے جلسہ کیا تھا پھر سب شروع کریں پھر جو جو بھی ہے چاہے کوئی بارنی تحریک انصاف ہے چاہے بارنی مسلم لگ نون ہے چاہے کوئی این پی کا ہے چاہے جمعیت کا ہے چاہے مسلم لگ نون کا ہے چاہے پی بس پالٹیگ ہے پھر سب کے ساتھ برابری کے ساتھ جائیں پھر یہ سارے فیصلے کریں مجھ سوچیں کہ آپ ایک کے خلاف کاروائی کریں گے اور دوسرا اٹھکے فوری طور پر حدالت سے رجونی کرے گا کہے گا نہیں جناب آئیں بلکل کاروائی کرتے ہیں کاروائی کرتے ہیں یہاں پہ کاروائی کرتے ہیں اس ملک کے اندر کیا ہو گیا یار بتا نہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی 32 گار بان رہے ہیں 29 29 گار بان ہے تو کیا فرق بڑھ گیا تو یار کوئی فرق نہیں بڑھتا یہاں پر سوسائیٹیوں کی سوسائیٹیاں بنا دی اور یہاں پر پاکستان سے باہر گار بن گئے یہاں پہ کبھی جا کے کینیڈا میں دیکھیں کس کے کتنے گھر ہیں جا کے برطانیہ میں دیکھیں جا کے امریکہ میں دیکھیں جا کے دبائی میں دیکھیں موضوع جا کے دیکھیں ممالک میں کس کے کتنے گھر ہیں اس کو تلے کیا ہے اس ملک میں دو ہی کاروبار چلتے ہیں جوڑ بول لو سیاست کر لو لوگوں کو اپنی باتوں میں ورگلا کر ان کے ووٹ لے لو اور ان کے ساتھ پھر جو آپ کر سکتے ہو جو ابھی آپ نے سوڑ دکھائے ہیں عوام کے جس میں لوگ رو رہے ہیں پٹ رہے ہیں لیکن نہیں کوئی ایسی بات نہیں ابھی آپ اس کے بعد مختلف سیاست دانوں سے جب پوچھیں گے تو جو حکومت کی حق میں ہوگا وہ کہے گا سب اچھا ہے جو حکومت کی حق میں نہیں ہوگا وہ کہے گا نہیں کل آپ نے سان افضل صاحب سے پوچھا تو میں نے ایک کی سوال کہا دس سستی چیزوں کے نام بتا دیں تو یار کیا کمال انہوں نے بھی کہا تھا انہوں نے کہا کیلہ سستا ہو گیا کیلے کو انگلیش میں کہہ دیا جناب بنینا وہ بھی سستا ہو گیا پھر اس کے بعد انہوں نے کہا انہوں نے کوئی فارسیج کی قید ہے فارسیج نال ہے کہ وہ بھی سستا ہو گیا پھر اڑوی جدہ کی نال ہے وہ بھی سستا ہو گیا پھر انہوں نے کہا انہوں نے نام پنجابی جگی ہونا چاہید ہے وہ بھی سستا ہو گیا پھر انہوں نے سوچا کہ یار اس کا نام فلاں بھی یا دس چیزیں گناہ دی اور یار یہی چلتا ہے اس ملک میں آج بھی میں نے بریس کانفرنس سنی ہے آج بھی میرے باتیں ساری سنیے سب کچھ ہے بانی تحریک انصاف رشیہ سے ملے تو ملک کے لیے خطرہ ہے یہی تھا نا یوکرائین کی جنگ بند ہوگی ہے نہیں چل رہی جنگ بندی کے معاہدے کے بابت آپ کیوں رشیہ کے صدر کو باقصندہ با دے رہے ہیں کیوں دے رہے ہیں بھئی میں کہاں دے رہا وہاں تُس ہی کہاں دے ٹھیک ہے اب وہ حکومت میں آ رہا ہے تو اس وقت عمران خانہ پوزیشن میں تھا نہیں خود حکومت میں ہے نا اب اپوزیشن کرے گی نا بات نہیں تو بات یہ جور دے قانون یا اصول کچھ چیزیں تو ہوتی ہیں نا اپنی بیانات نہیں مل رہے رہے ہیں صاحب کچھ دن پہلے خاج آصف صاحب نے کہا کہ امریکہ پاکستان میں مداخلت کر رہا ہے سینیٹر ریفان صدیقی صاحب بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے ہیں انہوں نے کہا جی کہ ہمیں اپنی ناکامی کو ماننا پڑے گا اہوان کانگرس کی جو قرارداد ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جیت ہے اچھا مجھے ایک بات بتائیں مجھے ابھی وہ بہت سے لوگوں کی میں نے گفت کو سنی سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا جی وہ امریکہ جو ہے عمران خان کے ساتھ آ گیا فلانا عمران مجھے ایک بات بتائیں اس ساری کانگرس کی جو قرارداد ہے اس میں کسی ایک جگہ عمران خان کا نام ہے ہے نام تو ملک میں الیکشن کے حوالے سے تو ہے الیکشن کے حوالے سے نا کیا الیکشن میں یہ نہیں ہوا کیا الیکشن میں یہ دو نمبری نہیں ہوئی کیا آبد علی کوٹلا جو مسلم لیگ نون کا صدرہ وہ یہ نہیں کہہ رہا گجران سے جو ہے کیا نون لیگ کے بہت سے لوگ یہ نہیں کہتے کیا لاہور میں لگیوی پیٹیشن میں مسلم لیگ نون کے لوگ نے پیٹیشن نہیں کی ہوئی پتہ نہیں مجھے سمجھ نیاتین کو یہ ہی نہیں پتا میرے سوشل میڈیا پہ وہ خود بھی کلیم کرتے ہیں کہ جیتنے والا بھی اتراز کر رہا ہے آرنے والا بھی اتراز کر رہا ہے جب اترازات ہیں تو پھر دوسروں کے لگائے گئی باتوں کے اوپر اتنی تشویش کیوں ہے بس سمجھ سے بائی رہے ہیں یہی نہیں پتا کہ کانگریس کون ہے امریکی حکومت کون ہے کانگریس کا کیا کردار ہے امریکی حکومت کا کیا کردار ہے لیکن آج تو وہ ورکنگ گروپ جو اقوام متحدہ کا ہے اس کی بات کو ترجمان اقوام متحدہ نے بھی انڈورس کر دیا انہوں نے کہا جی ہم تعاید کرتے ہیں اس کی نہیں اچھا نہیں نہیں غلط ہے کیوں کہتے ہیں اس ملک میں ایسے انتہابات ہوئے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے صاف اور شفاف وہ اتنے صاف تھے کہ انہیں شفاف کرتے کرتے کئی دن لگے ہمیں کئی دن لگے صاف کو شفاف کرتے کرتے کر پھر جا کے ہم نے ریزول پیش کیا آج کی آپ کو بابتہ تو میں میں ایک دوست کے بات کیا کچھ معاملہ تھا تو وہ بہر پریشان تھا میں نے کہا کیا ہوا کہتا ہے یار میں نے کسی کو پیوٹ دینی ہے میں اگر بینکیں تھوڑ دے رہا ہوں تو یار میں فس جاتا ہوں میں کہا فس کیوں جائیں گے کہنا یار میں نے ریجسٹری جو ہے وہ کروالی چاند دن پہلے کہ ریٹ بڑھ رہے ہیں اب وہ کہیں گے یہ پیمرٹ تو چاند دن پہلے جانی چاہیے تھی اب کسنا جا رہی ہے کہتا ہے یار ہم تو سمجھ نہیں آ رہی جس کو دینے ہیں وہ کہتا ہے بینکیں تھوڑ دیں میں نے نقض لے کے لیے یار آپ آسٹر پر لٹنا جاؤں تو میں لے کے نکلوں گا میں نہیں لٹ سکتا یہ تو حالہ میں یاسر یہاں پہ کہ آٹا گندی ہلنی جو ہیں تو یہ سارا کچھ آر رہا ہے چلنے دیں یاسر صاحب آپ ایسے ٹیلی فون کے 29 گھروں کے پیچھے پھر گئے ہیں یہاں پہ 29 سو گھر بھی بن جائیں گے تو کیا فرق پڑے گا میں جا کے بیورو کریسی کے گھر تو دیکھیں بیورو کریٹ سے وہ گھر نہیں رہتا جس کے آگے انہیں بہت بڑا سا لون نظر نہ آئے جا کے جائیں جا کے ان سرکاری گھروں کو دیکھیں پاکستان ریلوے کے گھروں کو جا کے دیکھیں وہاں پہ جا کے دوسرے گھروں کو جا کے دیکھیں کریں ان کو شفٹ اگر آپ نے کرنا ہے اگر آپ نے اس ملک کو بچانا ہے اس ملک کی اکانومی کو بہتر کرنا ہے اس ملک کے عوام کو یہ بتانا ہے کہ آپ حقیقی لیڈر ہیں کریں انہیں پانچ پانچ ملنے کے گھروں میں شفٹ کرنے ہوتے تو یہ دو کنال کے